سلف کنٹرول کی تربیت روزے کے لیے اصل عربی لفظ سوم ہے سوم کے معنی ہی رکنا، ابسٹیننس روزے میں چونکہ آدمی کھانے پینے سے اور دوسری خواہشوں سے رک جاتا ہے اس لیے اس کو سوم کا نام دیا گیا اسلامی شریعت میں روزہ مسلسل ایک مہینے تک کے لیے ہے ہر سال قمری کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان کے مہینے میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے سال میں ایک مہینے کا یہ روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اس کو رکھنے کی طاقت رکھتا ہو یہ روزہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور مہینے کی آخری تاریخ کو ختم ہوتا ہے چونکہ اس کا انحسار چاند دیکھنے پر ہے اس لیے وہ کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا صبح کو روزہ شروع کرنے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سہری کہتے ہیں اس سہری کا وقت صبح صادق مارننگ ٹویلائٹ کے ظہر تک رہتا ہے روزہ توڑنے کے لیے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو افطار کہتے ہیں اس کا وقت سورج ڈوبنے کے فوراں بات شروع ہوتا ہے روزہ دار پر کھانے پینے وغیرہ کی جو پابندی ہے وہ صرف دن کے لیے ہے رات کے وقت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں شام کو روزہ توڑتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے خدایہ میں نے تیرے حکم سے روزہ رکھا اور تیری اجازت سے میں نے افطار کیا یہ دعا روزہ کی روح کو بتاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی مرضی کا پابند بنائے یہ پابندی پوری زندگی میں مطلوب ہے رمضان کے مہینے کا روزہ اسی پابند زندگی کی ایک سالانہ علامتی مشخ ہے اسلام کے مطابق موجودہ دنیا میں انسان کو امتحان ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے اس کو جو آزادی ملی ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کو خود اپنی مرضی سے خدا کے حکموں کی پابندی میں استعمال کرے آزادی کے اس پابند استعمال کے لیے آدمی کو اپنی خواہشوں پر روک لگانا پڑتا ہے اس کے لیے سیلف کنٹرول کی استعداد درکار ہے روزہ اسی سیلف کنٹرول کی سالانہ تربیت ہے سیلف کنٹرول والی زندگی کے لیے سبر کی ضرورت ہے روزہ یہی سبر کی صفت آدمی کے اندر پیدا کرتا ہے اسی بنا پر حدیث میں روزہ کو سبر کا مہینہ شہر السبر کہا گیا ہے دنیا میں اسلامی طرز کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ سبر ہے اسی لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سبر کرنے والوں کو خدا کے یہاں بے حساب عجر دیا جائے گا بے حساب عجر کی یہی خوشخبری حدیث میں روزہ کے لیے بھی بتائی گئی ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انسان کے نیک آمال کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بے حساب بدلہ دوں گا بے حساب بدلے کا استحخاخ اصلاً سبر کے لیے ہے سبر اسلام میں سب سے بڑی نیکی اور سب سے زیادہ خابل خدر صفت ہے روزہ آدمی کو اسی سابرانہ زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اسی لیے روزے پر بھی بے حساب انعام رکھ دیا گیا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ کسی کو گالی دے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں یہی وہ چیز ہے جس کو صبر یا پابندی کہا گیا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو صبر یا پابندی کہا گیا ہے یعنی اشتعال کا موقع پیش آئے تو اس پر مشتعل نہ ہونا دوسروں کے منفی رویے کے باوجود اپنے آپ کو مصبت رویے پر قائم رکھنا کوئی شخص زیادتی کرے تب بھی ایک طرفہ طور پر اپنے آپ کو جوابی زیادتی سے بچانا روزہ ایک سالانہ تربیتی کورس ہے جو آدمی کو اسی ضبط نفس کے قابل بناتا ہے جس آدمی کے اندر ضبط نفس آ جائے اس کے اندر وہ طاقت آ گئی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو تھامے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو شریعت کی مقرر کی ہوئی اخلاقی حد پر باقی رکھے اور صحیح اور مطلوب زندگی گزارے روزے میں کھانا اور پانی چھوڑنا علامتی طور پر غیر مطلوب چیزوں کو چھوڑنے کا سبق ہے اسی لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 61 اور 62